ہیلو ایوری بڈی ویلکم ٹو ڈیوائن لیک آئیڈت ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک آر فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ میں ہم چیک کریں گے کہ who is coming towards you not what is coming towards you who is coming towards you and x اور next اور یہ جو کچھ بھی ہے current person جو کچھ بھی ہے وہ کس فارم میں آپ کی طرف آ رہا ہے کون ہے جو آپ کی طرف آ رہا ہے کون سے مراد personality traits, signs, synchronicities, symbols یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پتا چلیں گی جو کہ آپ expect کر سکتے ہیں possibly کہ یہ person آپ کی طرف آ رہا ہے تو regardless آپ کی life میں کیا situation چل رہی ہے آپ کا relationship کس فارم میں چل رہا ہے یہ ریڈنگ سب کے لیے open ہوگی because we are just looking at that who is coming towards you تو it can be from any area of your life آپ کی زندگی سے کہیں سے بھی یہ person ہو سکتا ہے اور literally یہ آپ کے x یا next بھی ہو سکتے ہیں تو ریڈنگ کو open mind کر کے دیکھئے گا اور جو آپ کو لگے کہ یہ message آپ کے لیے ہے اسی message کو pick کیجئے گا timeless, general اور collective ہے تو جب کبھی بھی آپ کی نظر سے گزرے گی یہ reading آپ کا اس وقت کا message ہوگا اس message کے according کوئی بھی final چیز اپنے اوپر impose مک کریں ہمیشہ اپنی private reading لیں کوئی clarity چاہیے ہو تو question پوچھیں اور جب آپ کو confirm ہو جائے کہ آپ نے تمام information gather کر لی تب ہی آپ کسی conclusion پر پہنچیں description box میں میرا number موجود ہے ساتھ میں second channel کا link بھی موجود ہے اور دونوں ہی channel پر reading لینے کے لیے میرا contact number ایک ہی ہے so without any further delay let's see کہ who is coming towards you کون ہے جو آپ کی طرف آ رہا ہے who is coming towards you ace of swords libra gemini aquarius seven of cups cancer scorpio pisces five of cups cancer scorpio pisces and the star well یہ آپ کا نہ x ہے نہ یہ آپ کا next ہے it looks like کہ یہ ایسا person ہے جس کو اپنی زندگی میں ایک اس نے decision بنایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے decision میں clarity ہے کیونکہ اس کا یہ decision most probably اس کے love in context سے related ہوگا اس وقت یہ person آپ سے age میں اس کا difference کافی ہو سکتا ہے آپ بڑے یا یہ چھوٹا یا یہ بڑے اور آپ چھوٹے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ ایک young spirit energy ہونے کے باوجود اس person اس person نے ایک بڑا decision لیا ہے اور priority جو ہے وہ اپنے love relationship کے ہوتے ہوئے بہت ساری چیزوں میں جن options میں یہ person ہسا ہوا تھا اٹکا ہوا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے کوئی decision making کی ہے کہ بہت زیادہ time تو اپنی love life کو دے دیا اب love life کے ہوتے ہوئے جو باقی چیزیں ignore ہوئیں جو کہ option point of view سے بہت significant تھی یہ شاید یہ person اس چیز کو select کر رہا ہے decision بنا رہا ہے دوسرا اگر میں دیکھو تو love life میں اس کو بہت strong failure ہوا ہے بہت بری طریقے سے failure ہوا ہے اس کا trust توڑا گیا ہے یا پھر جتنی چیزیں اس نے اپنے relationship پہ یا love life پہ لگائیں تھی وہ تمام چیزیں تھوڑی سی تکتر بکتر ہوئی ہیں اور جو چیز اس رشتے میں یا love life میں hopeful ہے ابھی اس person کی نظر اس طرف نہیں ہے ہو سکتا ہے probably یہ person جو ہے وہ ابھی بھی اپنی love life کو priority دے لیکن دینا نہیں چاہیے اس لیے person آپ کی طرف آئے گا کیونکہ with the star card it looks like کہ آپ کا کام تھوڑا سا ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو settle کر سکتے ہیں heal کر سکتے ہیں لوگوں کو guide کر سکتے ہیں کہ آپ وہ اپنی life میں کیا کریں اور کیا نہ کریں with the star card آپ psychotherapist ہو سکتے ہیں آپ literally کوئی celebrity ہو سکتے ہیں آپ کی working سے لوگوں کو صلاح مشورہ ملتا ہے آپ کا کوئی blog writing کا کام ہوگا content writing کا کام ہوگا آپ کوئی articles کو publish کرتے ہوں گے یا کوئی ایسی چیز جسے لوگوں کو discussions پہ یا آپس میں negotiate کرنے میں help ملے with the star card یہ person آپ کی طرف اس لیے بھی آ رہا ہے کہ اس وقت آپ اس طرح کی situation کے king یا queen مانے جاتے ہیں کہ آپ کو اس باتوں کا تجربہ ہے اور آپ right guidance دے سکتے ہیں جو particularly اس person نے ایک decision making کی ہے ٹھیک ہے یہ person اپنی life میں ہر دفعہ love life کو لے کر بہت ساری اچھی opportunities کو sideline کر دیتا ہے اور ابھی اس کو اس بات کا کافی شدہ سے احساس ہو رہا ہے کہ کافی precious time جو ہے وہ میں نے love life کو دے دیا اور بہت سی اچھی opportunities میں نے اپنے ہاتھ سے گوا دی تو اب جو میں فیصلہ کروں وہ میں کوشش کروں کہ وہ overlap نہ ہو اور اس فیصلے کے discussion کے لیے یا اس فیصلے کی سنوائی کے لیے میں اس کے پاس ضرور جاؤں جو کہ آپ ہیں ٹھیک ہے let's see more who is coming towards you nine of wands wheel of fortune یہاں بھی دیکھیں اس نے گھر کو priority دی اور دل کو چھوڑ دیا ہے seven of swords libra gemini aquarius page of cups cancer scorpio pisces nine of pentacles taurus wargo capricorn ایک چیز میں یہاں پر میں نے کارڈ نکالا ہی اور مجھے نہیں باتا تھا nine of pentacles آنے والا لیکن seven of swords جیسی آیا تو مجھے feel ہوا کہ کسی نے آپ کو یا اس person کو جو آپ کی طرف آ رہا ہے اس کی intentions آپ کو secret relationship میں رکھنے کی تھی اور کچھ عرصے تک آپ ایک secret relationship میں رہے بھی اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی آپ ایک secret relationship میں ہی ہو اور اس بات کو یہ person بہت strongly hold کیا ہے اس نے اپنے طریقے سے ہر طرح کی effort کر کے دیکھ لی ہے ہر طرح کا معاملہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو settle کرتے ہیں fight کرتے ہیں لیکن جو اس کا اپنا point ہے جو اس کی اپنی رائے ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو approach کرے گا یہ اس پر قائم ہے یہ باقی تمام چیزوں کو attempt کر کے use کر کے side پر رکھ چکا ہے لیکن یہ give up نہیں کر رہا یہ اس کا opinion ہو سکتا ہے یا اس کی رائے ہو سکتی ہے یہ لوگوں کو بار اپنی طرف آنے دے رہا اور ہر چیز کا مقابلہ کر رہا لیکن یہ give up نہیں کر رہا کسی بات کو اس نے بہت سیریس پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں آخری وقت تک لڑوں گا دوسرا یہ کہ سیون آف کپس اور ویل آف فورچون ہیں دس پرسن تنکس اپنی لولائف پہ انویس کیا اس پہ مجھے کوئی سیٹلمنٹ یا فیملی سیٹلمنٹ نہیں ملی تو اٹس آئی ٹائم کہ میں گھر بنا اپنی فیملی بنا اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی زندگی کا سوچ کیونکہ باقی تمام چیز ہیں تو میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے اور اب یہ آپ سے پروپرلی بقاعدہ طور پر آپ کو پروپوس کرے اور آپ سے کہے کہ ایسا ہم دونوں کے درمیان کوئی سیکریس ہی نہیں رہے گی اور اب میں کوئی بھی چیز ہائٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں اور اس بات کو لے کر آپ کو لٹرلی آفر کرنے کو تیار ہیں آپ دونوں کے درمیان ایج گی مجھے نظر آرہا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو بہت سمجھے کہ ایج گی ہے مچورٹی ہے سیریس ٹیس نہیں ہے اور اب لاوبالی پن ہے اس کے ساتھ کیا زندگی بنے گی اس طرح کی چیز و تانے بانوں حد تک ایفرٹ کی ہے بٹ اوورال ایک سلائٹ ایفرٹ نظر آرہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پرسن اب بھی جو آپ کو اپروچ کرنا چاہ رہا ہے یا تو یہ اپنی سیکرٹ لائف کے بارے میں بتائے گا یا پھر یہ آپ کو کچھ نہ کچھ پروپوس کرے گا دوسرے کمیٹمنٹ میں آنا بڑا مشکل ہے یہ ایسا پرسن ہو سکتا ہے جس کو ریلیشنشپ میں پابند کرنا بڑا مشکل ہے یہ اب بھی انسان اپنی آزادی کا اپنی پرائیورٹی کا اپنی پرائیویسی کا اپنی لگجری کا اپنی ٹرائولنگ کا اپنے پینٹیکلز کا اپنا ہونے ان تمام چیزوں کا سوچ رہا ہے اپنی ڈائیٹ اپنا کیر اپنا اٹائر اپنی لگجری اپنی سیٹلمنٹ اپنی پرائیویسی یہ بہت اس طرح کا پرسن ہے اور 9 اور 9 بہت سگنفیکنٹ ہے 9 9 کمپلیشن کا نمبر ہوتا ہے اور آپ کی ریڈنگ سٹارٹ ایس آف سوٹ سے ہو رہی ہے تو it means کہ یہ پرسن بہت کلوز ہے اس ایسے ڈیسیزن کی طرف جو کہ اس کو سیٹلمنٹ کمپلیشن یا کوئی ایسا پوائنٹ دے سکتا ہے کہ جہاں سے اس کی زندگی نئی ڈیریکشن میں شروع ہو جائے تو بہت بڑی پوسیبلیٹی ہے کہ جو پرسن آپ کی طرف آ رہا ہے یہ اپنے تمام ریلیشن شپ کو ٹیسٹ کر چکا ہوگا اور ان تمام ٹیسٹنگ میں اس کو لگا ہوگا کہ اب میں رائیٹ چوئیس بناؤں اب میں اپنی سیکریسی کو اوپن کروں اپنی فیلنگز ہائیٹ کر کے اس آگے بڑھوں کنفیس کروں اور جو میری ایک پرائیوٹ لائف انڈیپننٹلی گزر رہی تھی فری سپیرٹ کی طور پر میں اس کے اندر کوئی نہ کوئی چینج لے کر آم تو جو بھی آپ کی طرف اپروچ کرنے والا ہے یا تو اپنی زندگی کی سیٹلمنٹ کی وجہ سے فیصلے میں مشاورت کرنے کے لئے آپ سے نگوشیئٹ کرے گا یا پھر جو آپ کی طرف آ رہا ہے بہت بڑی possibility ہے کہ وہ آپ کو choice کرنے والا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ اس طرح سے رہنا ہے کیونکہ تمہاری لائف اور میری لائف اس طریقے سے بہت صحیح جمتی گیس کر لیا ہو کہ یہ پرسن کون ہے کیونکہ آپ شور نہیں ہوتے کہ یہ پرسن جو ہے وہ سیریز بھی ہوگا یا نہیں bottom of the neck king of pentacles yes now this is a big sign کہ یہ پرسن اب لٹریلی آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا ہے یہ آپ کو کمیٹمنٹ دینے چیزیں اپنے لئے سیٹل کیوی تھی this person is lonely اور یہ پرسن اپنی تنہائی کو ختم کرنا چاہتا ہے and they want you کہ اب سب کچھ تو سیٹل ہے اب میری لائف میں کچھ اور ہونا چاہیے وہ کچھ اور یہ ہے کہ king of pentacles کے ساتھ nine of pentacles جم سکتا ہے جو person آپ کی طرف آنا چاہتا ہے اس کی actual energy کیا ہے دیکھتے ہیں جناب جو person آپ کی طرف آنا چاہتا ہے اس کی actual energy کیا ہے please guide me جو person آپ کی طرف آنا چاہتا ہے اس کی کی کیا energy ہے please guide me base chakra security number one sacrifice number 12 triumph number seven major arcana straight away آ رہے ہیں big decision یہ person آپ کی طرف بہت جمدی آئے گا sacral chakra passion intimacy high ہے ایک بات دوسری طرف یہ کہ اب یہ person insecure نہیں ہے اس نے جو کچھ sacrifice کر نا تھا یا جو کچھ surrender کر نا تھا let go کر نا تھا pending میں ڈال تھا وہ یہ سب چیزیں person یہ کر چکا ہے اور اب اس کو صرف اور صرف اپنی life کی پڑی ہے اپنی stability کی پڑی ہے اور اس کو سٹی کرنے کے لیے یہ پرسن بہت جلد آپ کو approach کرے گا آپ دیکھ سکتے کتنی سپیڈ سے یہ پرسن آ رہا ہے کہ ہوا میں بال اوڑا ہیں گھوڑا بھی اوڑا کپڑے بھی اوڑا ہیں اور یہ بہت اورنج اورنج اور بہت بہت ہی نیرلی ٹو ریڈ والی بات ہے یعنی پیشن ہائے ہوا ہے پیشن بہت ایکٹیو ہے سکیورٹی فل آن ہے اور سکریفائز جو کرنا تھا سرینڈر سکریفائز پربانی سمجھو تھا کامپرومائز جو کرنے تھے وہ ہو گئے اور اس پرسن کی انرڈی بتا رہی ہے کہ اب مجھے اپنے بارے میں سوچ پیشن کلک کر رہا ہے اس کی پزیشن بھی بہت سٹرونگ ہے یہ ایک پزیشن پر ہے سٹیبل پزیشن پر ہے اور سٹار کارڈ آپ کو کمپاٹیبیلیٹی پوائنٹ فیو سے بیلنس کر سکتا ہے اگر king of pentacles ہے تو آپ بھی nine of pentacles کی انرڈی میں ہے تو اس ایک سٹیبل اور سکیور پر کی اینرڈی شو کر رہی جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ پرسن آپ کے ساتھ کلایبریٹ یا کانٹاکٹ یا آپ کے پاس آنے کے باد یہ پرسن کوئی ڈاؤٹ شو کر گا bottom of the deck again one 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 prosperity begins یہ پرسن آپ کو بہت solid offer کرنے والا ہے literally propose کر سکتا ہے اور آپ سے یہ commitment کر سکتا ہے کہ now let's start life کیونکہ جو تم نے pain bear کیا جو تم نے loss اٹھایا اس loss کو کنسول کرنے کے لئے I am ready اور literally I can see کہ کوئی آپ کو solid offer آرہی ہے یہ offer دوستی more than into love ہو سکتی ہے یہ دوستی literally love offer ہو سکتی ہے یہ offer literally ایسی ہو سکتی ہے جس میں proposal ہو تو کیونکہ اس person نے آپ سے دور رہ کر بھی کافی major conflict اور boredom اور defeat bear کیا ہے تو اس person کو major realization ہے کہ آپ کے بغیر life settle نہیں چل سکتی ہے تو who is coming towards you ایک ایسا انسان جو اپنی زندگی میں فیصلہ لینے کی position میں ہے ایک ایسا انسان جو اپنی بہت ساری opportunities میں سے اب settled life کو چوز کر رہا ہے اس کو بھی ایک major loss فیل ہوا ہے اور آپ کی working سے اور آپ کے انداز سے اس پرسن کو کافی hope مل رہی ہے یہ آپ کے لئے fight کرنے کو تیار ہے اپنی قسمت کو بدلنے کو تیار ہے یہ secrecy میں نہیں رہنا چاہتا یہ relationship کو official کرنا چاہتا ہے یہ آپ کو literally offer یا propose کرے گا یہ with the nine of pentacles آپ کی free spirited life میں intervene کرنا چاہتا ہے آنا چاہتا ہے secure ہے compromises کے لئے مزید صرف اپنے لئے تیار ہے باقیوں کے لئے تیار نہیں ہے passionate ہے بہت league position پر ہے آپ بہت زیادہ سوچ رہا ہے ایک major realization کا phase ہے تو ایک طریقے سے میں نے آپ پوری reading جو ہے وہ کنکلوڈ کرکے بتا دی کہ who is coming towards you a person with a very good offer a person with a good pentacle a person with a good proposal a person with a good intention ٹھیک ہے جناف تو یہ ہے آپ کی reading کچھ بھی ریزنیٹ کریں کچھ آپ کو پوچھنا ہو آپ کو مزید clarity چاہیے کہ مجھے اور پرسن کے سائنس پتہ چلیں تاکہ میں رائٹ ڈیسیزن بنا سکوں تو آپ بیہت خیال رکھیں با بائی